ہیلو فرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک جنجر سپورٹس یوٹیوب چانل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں اب مصبا علاق کو نکالا نہیں جا رہا ہے یہ سارا کیا سناریو بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ آپ نے اسے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیا مصبا علاق اب تین سال پاکستان پرکٹ پر رہنے والے ہیں میں نے تھم نیر میں بھی آپ کو یہی لگا کے دیا تھا پاکستان 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 پاک میں بات کرنے جا رہے ہیں کامران غلام کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں کافی زیادہ خوش ہو چکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو اسے ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کا آپ لوگوں نے شروع سے لے کے اند تک لازمی دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے ویڈیو کو لائک آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پرس آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے ویڈیو کا آگاز کرلے در سب سے پہلے سب سے بڑی نیوز کو لے اس کے بعد باقیوں نے آپ کو یہ خبریں بتائیں گے کہ مس بولکس آپ کو نکالیا جائے گا چھوٹک ہونے جاری ہے ساوٹ آفٹیکہ سیریز کے بعد لیکن اس کے بعد پھر سے میں نے آپ کو ایک نئی ویڈیو بنا کے دیئی تھی لیکن کسی نورمل ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ اس ٹائم کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا مس بولکس آپ شاہد پاکستان پرکٹ پر کافی دیر رہے اور نیا کوچ نائے کریمنٹ آپ کو یہ بتایا تھا اب یہ باتیں آہستہ آہستہ پروما شروع ہو گئی ہیں اور پی سی بی ایمٹی وسیم خان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے نہ اینٹی فلاور کو لانے کی کوشش کے نہ گاری کرسٹن کو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ساری افواہیں ہیں یہ کہنا ہے پاکستان کے ایک ٹرکٹ بورٹ کے ایمٹی وسیم خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسے سارا کچھ افواہیں ہیں ایسی چیزوں پر نہ یقین کریں انڈی فلاور تو جو ہے وہ ایویلیبل نہیں ہے اور نہ کہ گاری کرسٹن ایویلیبل ہے تو یہ کہنا ہے وسیم خان کا لیکن پھر وسیم خان کو کیسے پتا چلا کہ انڈی فلاور گاری کرسٹن ایویلیبل نہیں ہے یہ کافی بڑا سوال ہے کہ آپ نے ان کو اپروچ کیا تو انہوں نے آپ کو بتایا رہا کہ میں ایویلیبل نہیں ہوں یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے لیکن کسی نے ہم ہی نہیں بھری پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کرنے کے لئے اور فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کرکٹ کی کوچنگ برقرار رکھیں گے اور مγάجب ایسا ہی رائے کہ سوالہ ساپ کافی دیر تک پاکستان کرکٹ میں رہنے والے ہیں پاکستان کرکٹ کی کوچنگ کرنے والے ہیں اور یہیی منجمنٹ رہنے والی ہے اور جیسا ہو رہا ہے ویسے چلنے والا ہے ملتی کہ مگر ایسی کی ایسی رائے شاہی ٹیم سیلیکشن بہتر ہو جائے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ یہ سیلکشن ہی رہے گی یہ ٹیم ہی رہے گی یہی مینجمنٹ ہی رہے گی اور مینجمنٹ چینج نہیں ہونے جا رہی ہے مزباؤلا کی کوچ رہنے جا رہے ہیں نمبر اوپے آپ کو اسے دلڈسکس کرنا ہے وہ ہے محمد آمر کے بارے میں کل محمد آمر نے جو انٹریو دیا اس پر محمد آمر کا کہنا تھا کہ میں کرکٹ میں جیسے ہی واپس آ دوں گا جیسے مس پا انٹریو پر یہ مینجمنٹ چلی جائے گی جیسے ہی مینجمنٹ جاتی ہے میں کہ میں میں جاغتے ہیں مندر محمد آمر کا کہنا تھا کہ وہ میں کے لیوار گیا جیسے ہی مینجمنٹ اس مینجمنٹ کے ساتھ پاس بجائے مینجمنٹس میں بچہını رہا ہے محمد آمیر ٹرکٹ میں واپس نہیں آئے گے اور یہی سارا سیناریو ہے اس کے بعد جو نیکس نمبر بیڈیوز سامنے آرہے ہوئے جی کامران گولام کے بارے میں کامران گولام نے کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کامران گولام نے کہا ہے کہ جیسے مجھے سلیکٹ کیا ڈومیسٹک پرفارمنس کو رسپیکٹ دی گئے تو میں امید کرتا ہوں ایسے آنے والی ٹائم میں اور ڈومیسٹک پرفارمنس کو بھی ان کو سلیکٹ کیا جائے گا یہ کہنا تھا جی کامران گولام کا اور ان کا کہنا ہے کہ اب آگے آنے والے وقت میں بھی ڈومیسٹک پرفارمنس کو رسپیکٹ دی جائے گی ان کو سلیکٹ کیا جائے گا پاکستانی ٹیم میں موقع دیا جائے گا اور یہ ایک اچھی موٹیویشن ہو سکتی ہے باقی ساروں کے لیے بھی باقی سارے پلیئرز کے لیے بھی کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پرفارمنس آیا ہے تو باقی بھی پرفارمنس آ سکتے ہیں پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یہ کہنا تھا جی کامران گولام کا اس کے علاوہ آج کے دن جو آخری چیز ہے جو آج کے دن ایپی ڈیویلیوز نے دنیا کی فارسٹس ہاف سنچری اور سنچری بنائی تھی ویسٹر نیس سے خلاب بنائی تھی کمال کر کے رہ دیا تھا اور چکے چوکے ہر چیز ایپی ڈیویلیوز نے کیا تھا اور اگر ایپی ڈیویلیوز ریٹائن نہ ہوتے تو آج کے لیے ہم ایپی ڈیویلیوز کی چھکے چوکے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن لیکس میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی آئی پین میں ہم دیکھ رہے ہیں پی ایپی ڈیویلیوز نہیں کھیل رہے ہیں تو لیٹسی کیا ہوتا ہے یہی شاری دن کی آج چیز سب سے بڑی بڑی ٹاپ نیوز جو آئی ہے وہ یہی ہے اس کے لیے آپ کو بتائی ہوگا کہ حفیظ کی لڑائی ہو چکی ہے پی سی بی کے ساتھ اور حفیظ اب نہیں کھیلن جا رہے ہیں پاکستان اور ساوٹ افریکہ کی سیریز میں کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے حفیظ کیلئے کیوں بیو ببل کو بریچ کیا جائے کم کیا جائے نرم کیا جائے پاکستان ان کے لیے پہل ہونا چاہیے ٹیڈن لیک سے پہلے ان کے لیے پاکستان ہونا چاہیے تو حفیظ کے لگے اثر ہے کہ اب نہیں کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان وزید ساوٹ افریکہ کی جو ہے ٹیڈ ونڈی سیریز ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو آئی ہوگی پسند ویڈیو آئی ہوگی پسند تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں انسٹرگرام اور فیس بک پہ مجھو فالو کریں بلکل بھی نہیں بھولیے گا اب آپ سے ملوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ